بسم اللہ الرحمن الرحیم ریٹارڈ میں جنرل آصف علی خان پروفیسر آفکارڈک سہجی کافیر سباد میں آپ کے ساتھ پیش ہو رہا ہوں ویڈیو کے ساتھ کچھ مصروفیات کے وجہ سے میں ریگلرلی ویڈیوز نہیں بنا سکا آج question and answer session ہے اور میں ایک ایک question پڑھتا ہوں اور جو انہوں نے پوچھا اس کا جواب بھی دیتا ہوں اقرار صاحب ہیں یہ ملتانس ہیں انہوں نے کہا مگنیشیم two fifty miligram good for ایک ٹاپکس بیٹس ایک ٹاپک بیٹس بھی ہوتی ہے کہ ایک ایکسٹر جھٹکا دل مارتا ہے اس کو ہم ایک ٹاپکس کہتے ہیں یہ یونی فوکل بھی ہوتی ہیں ملٹی فوکل بھی ہوتی ہیں یونی فوکل یہ ہے کہ ایک ہی جگہ اس کا سورس ہے اور ملٹی فوکل ہوئے ہیں کہ جب مختلف جگہ سے ہی اٹھتی ہیں اس کی پہلا تو معلوم کر رہا ہے کہ ایک ٹاپک بیٹس آپ کو ہوتی کیوں ہے مجورٹی لوگوں کو ینگ لوگوں کو without no reason ایک ٹاپک بیٹس آتی ہیں یہ ٹنشن سٹرس سے بھی لیٹ رہے ہیں جو لوگ بہت سیگڑ پیتے ہیں ان کو ہوتی ہیں جو بہت زیادہ کافی پیتے ہیں ان کو ہوتی ہے کولڈ ڈرنک سے پیتے ہیں ان کو زیادہ ہوتی ہیں بڑے بیڈ ویڈر میں یہ ہوتی ہے ٹنشن سٹرس میں بہت زیادہ ہوتی ہیں تو ایک ٹاپک بیٹس کے لئے تو کچھ بھی نہیں آیا آپ اپنا لائف سٹائل چینج کریں ووک کریں چلیں پھریں اگر کسی کو پھر بھی ہوئے تو ہم اس کے لئے بیٹا بلوکرز دیتے ہیں مگنشن جو ہم دیتے ہیں ان کے لئے لیکن وہ جب اپنا ایٹ سرجی کر رہتے ہیں یا آفٹر آپریشن انٹرنسف کیئر میں تو وہاں پہ یہ دی جاتی ہے آم ڈے ٹو ڈے کلینیکل سائٹ پہ ہم مگنشن ہم نہیں دیتے تو آپ کو جو ایک ٹاپک سو اگر ہیں تو ان کا پراپر کا ڈالر سے علاج کریں چیک کریں کوئی دل کی اور پیتالوجی تو نہیں ہے نا کوئی بھیل تو نہیں خراب کوئی دل کا پورشن تو نہیں ڈائمیج اگر وہ سارے ٹھیک ہیں تو پھر آپ کو اس کے لئے اور دوائیں چاہیے جس میں پیٹا بلوکرز ہیں اور ایک اور چیز ہے وہ بھی ہم خود دے کے سیلیکٹیو کر کے ہم دیتے ہیں مگنشن آؤٹڈور میں آپ کو اس کا کوئی خاص پیدا نہیں ہوگا اصد محمود صاحبہ رائل پنڈی یہ بریذن پرابلم اجیکشن فیکشن سکسٹی سکسٹی فائی پرسن ہے تھرڈی پرسن نیز کے پور ہارٹ اسے کمزور دل ہے اب یہ مختلف وجوہات کے لئے سے ہوتا ہے کئی دفعہ سے تک ہارٹ اٹک ہو جاتا ہے دل آپ کا داؤن چل جاتا ہے تھرڈی پرسن کئی دفعہ شوگر کے لئے سے آپ کی دل دیمج ہو جاتا ہے اس کو بھی ہم کارڈو مائپیتی کہتے ہیں کئی دفعہ اور بڑا ریزنز ہیں کئی دائیٹری کئی انفیکٹیو کئی میٹابالک کارڈو مائپیتی پرسن اجیکشن فیکشن اس کی وجہ سانس چڑھتا ہے سارا جسم میں درد ہوتا ہے اور بھوک نہیں لگتی اس کے تو پراپر علاج ہے یہ کارڈو فیلی میں آتا ہے اس کے لئے پراپر علاج ہے ہم آپ کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ ایکسٹر ایگزورشن نہ کریں سیرین چڑھائی نہ چڑھیں بہت لمبا نہ چلیں لائٹ کھانا لائٹ ووک لیکن اس کے لئے چیک کرانے کے بعد پراپر اس کا علاج کروائیں سانس چڑھ رہی ہے اسی وجہ چڑھ رہی ہے ایتشام صاحب انفرم دینہ انہوں نے یہ کہا کہ میں لیفٹ سائیڈ پر سو نہیں سکتا ہوں لیفٹ سائیڈ پر سویں تو مجھے درد ہوتا ہے یہ ساراک ساراک سیکروجیکل ہے آپ لیفٹ پر سویں رائے پر سویں کوئی فرق نہیں پڑتا اگر جس کو بہت تکلیف ہے لائٹ سائیڈ پر سویں گے ہمارے درد پر بہت پڑھ گیا ایسی کو بات نہیں ہے پھر بھی اگر کسی کو پہن ہوتا ہے تو سیکروجیکل ہے آپ سیدھا سویں بلکہ ہم تو آج کل کمر کے لئے کہتے ہیں کہ تھوڑ سا الٹے مو یعنی مو نیچے کر کے تکیہ نیچے رکھ کے وہ تھوڑ سا اس پہیں بھی سونا چاہیے پیٹ کے نیچے تکیہ رکھیں تو آپ اگر لائٹ سائیڈ پر تنگ ہوتے ہیں تو سیدھا سویں گے رائٹ سائیڈ پر سو جائیں کوئی فرق نہیں پڑتا بہت سارا سیکروجیکل ہے میڈیکل اس کا کوئی افیکٹ نہیں ہے علی حسن نے افرام چنیوٹ انہوں نے کہا جیہاں ہمارے چیز تو یہ ہے کہ پانی ہمارے لئے بہت ضروری ہے سب سے خون پتلا کرنے والی چیز ہے وہ پانی ہے ہمیں جہاں پہ خون پتلا چاہیے دل کے ویشہ رہنے جب تنگ ہوں پھر میں خون پتلا چاہیے آپ کا ہمارے لئے بہت ضروری ہے اس کے لئے پانی بیتنی چیز ہے پانی پیئیں اگر آپ کے گردے اور دل ٹھیک ہے تو پانی جتنا مرضی ہے پیئیں اس کا کوئی نقصان نہیں ہے اس فاردو پانی پشاپ میں چلے دے گئے اچھا ہے پشاپ کے لئے اچھا ہے گردوں کے لئے اچھا ہے دل کے لئے اچھا ہے لیکن اگر آپ کے گردوں کا مسئلہ ہے یا آپ کو ہارٹ پرابلم ہے ہارٹ آپ کا ویک ہے ہارٹ فیلے میں اس میں ایکسٹر پانی نہیں پینا چاہیے اتنا پانی پیئیں جتنی آپ کو پیاس ہے یا جتنا آپ کو ڈاکٹر ریکمینڈ کریں بہت زیادہ جب آپ کو ہارٹ فیلے اور پانی پیئیں تو پانی اور جمع ہو جاتا اندر اور زیادہ پرابلم بنتا ہے دل کو اتنی زیادہ زور سے اس کو نکالنا پڑتا ہے اس میں پانی ویسٹر کرتے ہیں بٹ نارمل ہیلی بندے کو جیسے گردے دل ٹھیک ٹاکو اس کو پانی جتنا پینا چاہیے اتنا اچھا ہے اچھا اب ایک اور صاحب نے اکراف رام فیصل بات دیکھا how many topic beats per day can we consider normal یہ per day کا نہیں ہے per minute کا حساب سے ہے per minute میں اگر ایک یا دو ایک topic beats آنے تو یہ ٹھیک ہے ایک اتنی پریشانی والی بات نہیں ہے لیکن اگر دو سے زیادہ ہیں تو یہ پھر اس کے لئے proper evolution چیک کرنے پڑی ایک topic beats جسے پہلے میں نے بھی ایک اور کسی کا سوال تھا اس کو بتایا کہ یہ زیادہ تر benign ہوتی ہیں اگر problem ہو تو وہ ہمیں پتا ہوتا ہے کہ heart کی کس وجہ سے ایک topic beats آ رہی ہیں benign جو ہوتی ہیں میں نے کہنا وہ stress سے tension سے depression سے smoking سے بہت زیادہ coffee tea پینے سے alcohol پینے سے یہ اس سے ایک topics آتی ہیں weather activity بہت زیادہ ڈھنڈ میں آپ ہیں تو وہاں سے بھی problem آپ کو سکتی ہے تو دو پر منٹ ہم ان کو accept کر لیتے ہیں بہت دو سے زیادہ ہوتا ہے تو یہ pathological ہے آسف صاحب انفرام بھولے والا ان کے فاضر کا ایک کوئی ہے جس کے ejection factor 20% he suffered stroke and is unable to speak doctor prescribed medicine ان کا آسف صاحب آپ کے فاضر کا دل کا جو 20% ہے یہ ہم اس کو dilated cardiomyopathy کہتے ہیں یہ بہت ہی کام ہے یعنی ایک تو اچھا دل ہے جو ہمارا 50 سے اوپر ہے ایک درمیانہ دل ہے جو 40 50 درمیان ہے اور ایک 40 سے نیچے ہے جو کمزور دل ہے آپ کو بہت ہی کمزور دل ہے 30% اسی ویسے آپ کو stroke بھی ہوا ہے اس کا proper علاج ہے جو drugstore نے آپ کو دوائیں دیئے ہیں یہ incomplete ہے آپ اپنے پسٹکاڈیلز کو برو والا میں دکھائیں یا کسی بارے شہر میں چلے جائیں برو والا کے قریب کو جہاں پہ proper کارڈیلز دگا وہ آپ کو دوائیں دے گا چرپان دوائیں ہیں جو ہم آج کل بہت دیتے ہیں ایک آرنی گروپ ہے ایک اور دوائیاں جو بسکلی شور کلی تھی لیکن ہم آج کل کمزور دل گل بھی دیتے ہیں اور ایک اور گروپ ہے میڈیسن کا اے آر بیس وہ بھی ہم دیتے ہیں تو یہ multiple گروپ پر ساتھ ہم ڈائیوریٹکس دیتے ہیں تو یہ اس میں کافی پیشنگی بہتری آ جاتی ہے اگر آپ proper ترکی سے علاج کریں جو دوائیں آپ نے مجھے بتائیں ہیں وہ کم ہیں ان میں اور دوائیں شامل کرنے پڑیں گی تو سیڈی امدھرم سوابی کے پی کے بات یہ ہے کہ اس عمر میں لیفت برنڈ پپر لک ایک ہوتا ہے ایک ہوتا ہے رائٹ برنڈ پپر لک یہ ہمارے بندرہ ف whoever جو ڈیوائیڈ کرتی ہے لیفت اور رائٹ میں لیفت لیفت کو لیفت برنڈ پپر لک نورمالی برپر شی کے لوگوں کے ہوتی ہے برپر شی کے یا ان لوگوں کے ہوتی ہے جن کا دل کا کپ کفی کمزور ہو یہ اگر آپ کو کوئی تنگ نہیں کر رہی تو کچھ بھی نہ کریں اس کی ٹیٹمیٹ آگے دل کمزور تو اس کی علاج کی جائے بلڈ پرشت اس کا علاج کی جائے اس کیلئے کوئی سپیسفک کوئی ٹیٹمیٹ نہیں ہے لیکن گزرین امٹھالیں جس کو لڈڈ بانوار بلاک کوئی چانسز ہوتے ہیں کہ آپ کو ہارٹ بلاک میں چلے جائیں اور اس کیلئے پھر ہم پیس میکر ڈالتے ہیں تو ابھی اس کو رہنے دیں کچھ بھی نہ کریں واج کریں اپنا بلڈ پرشت چیک کریں اپنے دل کا ایکو کرویں دیکھیں دل کا پاپ کمزور ہے کہ نہیں اکارڈنل ہی ہم چلیں گے بزارت خود عام بندہ ہمارے پر سائج ہے سب چیلے ٹھیک ہیں لڈ بانوار بلاک ہے تو ہم اس کو کوئی اتنا سیریس کنسرڈر نہیں کرتے محمد بابر صاحب ہے بابر اقبال فرام جنگ تو انہوں نے کہا بائیس سال کا میں ہوں بی پی بہت ہائی رہتا ہے ایکو نے لکھا ہے مائل مارٹر ریجیٹیشن جو نارمی فرزیز کی عمر میں بلڈ پرشو نہیں ہوتا جب ہوتا ہے تو اس کی کامن قاض کوکٹیشنو آٹا ایک بیماری ہوتی ہے کوکٹیشنو آٹا یہ ہے کہ آپ کے بڑی شعرق جو ہرٹ سے نکلتی ہے وہ جب چیس میں جاتی ہے تو وہاں سے تنگ ہو جاتی ہے اوپر والے پرشو کا بلڈ پرشو ہوتا ہے نیچے والے پرشو میں خون جاتا نہیں ہے یہ پرپر ایک بیماری ہے جس کا ہم سرجکلی علاج کرتے ہیں بی پی ادرائیس بائیس سال کے عمر میں بہت رہ رہے ہیں یا پھر کوئی گردو کا پرابلم ہوتا ہے رینل آٹری سینر سے ہوتا ہے یا کوئی ایڈنیٹ ٹیمر ہو جس کے سے بلڈ پیش ہوتا ہے یہ مطلب ہے کہ سیکنڈری وجہ ہو سکتی ہے پرامری بلڈ پیش آپ کو بائیس چوبی سال کے عمر میں نہیں ہوتا پھر بھی اگر آپ کو ہوتا ہے تو آپ نے کہا جی کہ اے تو مجھے سانسٹر تھا اور دوسرا آپ نے کہا جی کہ میں چلتا ہوں چیست پین ہوتا ہے اور آپ نے جو کافی بکرا ہے اگر نے کہا جی کہیں جو کافی نامل ہے لیکن یہ اس عمر میں دل کی بیماری نہیں ہوتی جب چلتے ہیں تو دردت دل کی پیول نہیں ہو کوئی اور ریزن ہو سکتی ہے اگر آپ کو بلڈ پیشر ہے تو اس کی وجہ سے آپ کو چلتے ہیں دل میں درد ہو سکتا ہے اگر آپ کا کوئی دل کا والو خراب ہے یا مارکی والو خراب ہے اس کے وجہ سے دل پھول جاتا ہے اس کے وجہ سے آپ کو پین ہو سکتا ہے بسات خود چوبی سال میں جب انجوگرافی نامل ہو تو یہ لیے پرابلم نہیں ہوتی ہے مایکرو انجوپیتھی جو ہے وہ ممنٹ ڈیابیٹکس میں ہوتی ہے ینگ بندوں میں وہ نہیں ہوتی تو اس لیے آپ اپنا پراپر کسی پراپر انٹرویشنل کا ڈاللز سے چیک اپ کروائیں انجوگرافی بھی اگر آپ انڈیا سے کرتے ہیں تو ہم آپ کو دیکھ لیں گے بی پی بھی چیک کر لیں گے ریزم میں دیکھ لیں گے بی پی کیوں آپ کو ہوتا ہے یہ اگر ساری چیزیں ٹھیک ہیں تو یہ چیزپین سیکلوجیکل بھی ہوتا ہے ایک بندے کے انجوگرافی چوبی سال میں کر دی جائے اور وہ سیکلوجیکل بھی تو اس کو ہوتا ہے کہ میری دل کے رقیوں باندھنا ہے سیکلوجیکل بڑے پیان ہوتے ہیں لوگوں کو تو اس میں پراپر ایویلیشن آپ کی چاہیے بلڈ پرشکلی اور انجوگرافی کے بعد دیکھا جائے مایکرو انجوپیتھی ڈیابیٹک پریشنل میں ہوتی ہے یا اور کچھ بیماریاں ہوتی ہے نابلہ بندے میں یہ نہیں ہوتی پرابلم نیلم شہزادی ہے فرام راول پنڈی اس نے کہا جہا ہاتھ بیٹ بکم ویری فارس اور پرشکلی آسوڈ کسیز ایڈوانس ٹین ملیگر میں ڈرال لے رہی ہیں سارے ٹیسٹ کی ہیں ہم آلٹر بارٹنگ ایٹی سب ڈاکٹر نے کہا کہ مونیٹر ٹیبل بھی ہے آپ نے لیے ہیں میرول بھی لیے ہیں ایک ہی چیز ہے اور وہ آپ صبح لے رہی ہیں آسن ندیم صاحب نے آپ کو چیک ہی ہے بی پی فرام ایمیچ تو بات یہ ہے کہ آپ نے اپنی عمر نہیں بتائی نمبر دو آپ نے کہا جی آرٹ بیٹ بہت تیز جاتی ہے یہ تو ہم آپ کو دیکھے بتائیں گے ایک ہوتی آرٹ بیٹ نابل تیز جاتی ہے جب آپ کو بری خبر سنیں اچانک خبر سنیں پرداشت کا استہانہو یا آپ دونہیں شروع کر دیں بہت آرام سے بیٹھ پڑھے اچانک دونہیں شروع کر دیں تو آپ کے آرٹ بیٹ بڑھ جاتی ہے یہ ہنے ٹین ٹونٹی سے پر نہیں جاتی ہے ایبنامی بیٹو ہے جو ون فورٹی سے اوپر جاتی ہے جس کو ہم ایس فی ٹی کہتے ہیں یہ وہ آرٹ بیٹ ہوتے ہیں جس میں آپ کا سارا جسم ملتا ہے بلکہ جس چاپائی پر لیٹو ہوتے ہیں وہ بیلتی ہے وہ ایک ایبنامال ہے اس کے ہم اپی ستڈی کر کے اس کو خاص طریقے سے لیزر ٹریٹمنٹ سے اس کا علاج کرتے ہیں جو پکا علاج ہے اس کا باقی سیکلوجیکل یہ تو ہرٹ بھیٹ بڑھنا کیوں در ایک آرٹ بیٹ بڑھ جاتا ہے کیوں در ہمیں ہیelets گعوری کامی تو اس سے ہرٹ بیٹ بڑھ جاتا ہے کیوں در ویک ہارٹ کے لوگ جو بیٹھ رہتے ہیں چلتے نہیں ہیں جو دھورتے رہتے ہیں چلتے رہتے ہیں تو آپ کو ایسے میں بیپی بھی چیک کرنا ہے بیپی آپ کا اس عمر میں آپ نے عمرنا مجھے بتا ہی نہیں ہے تو بیپی کا بھی پکا علاج ہے ہارٹ بیڈوں کے زیادہ اس کے ہی پکا علاج ہے اور ہمیں ایویلیویٹ کرنا پڑتا ہے کہ یہ کس وجہ سے بہت شکریہ